بابا زبانت سباک پر اوپنی بیشاہ بابا زبانت سباک پر اوپنی بیشاہ میم بلتمس خان زاکر علی محمد جناب زاکر حسن رضا صاحب عصایر علی محمد اور مسحب علی محمد رضا صاحب این عزبار زاکر یاسر کربلائی صاحب اور انہوں نے فوراً بات فقر سداد فقر زاکرین بید المسائب جناب ازاکر سید زیگرم بہت شاہد صاحب آپ کی بابوٹ شاہد پندرہ اکتوبر بام کام دیمنا مٹی بانی اے مجلس باواجی سید زیگرم بہت شاہد صاحب بیتر ہوں اعلان ٹھیک نو بجے ذکر پاکتہ اغاد ہو جگہ پڑھنا لے علامہ کی بلا علی ناصر علی حسینی آف تگھارا علامہ کی بلا سیدن دعو سرک شاہد صدرہ اعلانہ کی بلا محمد عباس حریزبی صاحب سید زاکرین جناب ازاکر سید اکبال و انشاء صاحب بجاروالا زاکر سید امداد شنازی صاحب زاکر ملک علی رضا کھوکر صاحب زاکر علی مرد یافت شیخ پورا اور اس طلابات اگرور مہر زاکرین زاکرین زاکر صاحب کردو گے محمد شیخ قدیش تدائے پندرہ اکتوبر یعنی پرسوں دیمنا مہنیڈیر صبح ٹھیک نو بجے بروقت تشریح لیا کے سواب دریان خطر کردو جناب ازاکر حسن رضا سید آو جائے ٹھیک ہوگی سلوات سرکار حجت پاک دی سلامتی واسطے اچھے واسنان سلوات خاندان پاک دی عظمت تھے سونی سلوات خاندان پاک دی عظمت اپنے وارث دے جلد زہور واسطے اچھے سلوات آجتے تھوڑے سامنے آجو میربانی اگے تھوڑے آجو چلو ساب سونی ہو جائے گی آجو آجو خیر یہ بیمار مومنین مومناتی سہت واسطے اچھے سلوات نعرہ تکبیر یک زباہوں کے نعرہ رسالت نعرہ دری حسینیت یزیدیت سرکار حضرت امام حسین بادشاہ تھے بہت عدبنال سلوات اجازت کی بلا نوکری شروع کر دیو عرض کی تا ہے صویرے جاگیاں تے آکھنے ڈٹھائے جہاں دی ہر شہ تے زین آگئے سیدہ تھوڑا مہمانہ تھوڑا بولنے تاکہ مجلس پاک سونی ہو گئے صویرے جاگیاں تے آکھنے ڈٹھائے جہاں دی ہر شہ تے زین آگئے میں دل دی دھڑکن کو والے سنبھا دیا تے دل دی دھڑکن کو چین آگئے حیران تھی کہ ہوا تو پوچھیا جہاں دے بھی چجنی کھار کیوں میں وہ ہس کے بولی مبارک ہو بھی جہاں تے مولا حسین آگئے اے نحطن سلام سونا کوئی نہیں سو ملوی سے ہی کر تھوڑا یہ ایک سلوات پڑھ لو حضور دیزان توڑے مزاج نو دیکھ دیا ہویا توڑا شوق دیکھ دیا ہویا توڑا ذوق دیکھ دیا ہویا یایوے آکھا توڑا تھکی تھکی طبیعت دیکھ دیا ہویا میرا دیلہ دے جناب انہیں کور بھائی سناوا بزرگ لکھ دین مکہ بے شک خدا دا گارے اتھا بندے عجیب رہ دیں میں بسمی نہ کرا مکہ بے شک خدا دا گارے اتھا بندے عجیب رہ دیں میں جان دا ہاں مدینہ اندر خدا دے پیارے حبیب رہ دیں تھوڑی اپنی مرضی ہے میں جان دا ہاں مدینہ اندر خدا دے پیارے بولو حبیب رہ دے خدا کو مل نہیں تھے آمین واما تجھا صدہ کر بنا دے پاسے فاطمہ تھے علی دے بچڑے خدا دے بین کن قریب رہ دیں اسلام شاہ اللہ جائے وصل جتے بادشاہ مندے ایک سونے جی سروات پڑھ لو چوان اللہ حضر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہد اللہ من شیطان رجیم بسم اللہ حرک مہن رہیم اوہد اللہ حضر اللہ اوہد اللہ محمد اللہ صلی اللہ mere اشراو فیلمی آئے وال مرسلین سہونی صلاح وار شافیر گزر بین وقاوت من نبیین بلکا سمی محمد سلام ومارسانک اللہ رحمت لنا نبی نبی دیدہ تیس سلا وار بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ اچان بے اردے کر بنا کفل کوئی نہیں ملے رو پہ او رونا لے او کوئی بڑا بڑھا گریب زہرا دلانا اوہ حسین جہدہ سارا جسم زخمی اللہ دے جسم ہو اور یا نول جہدہ تاندے کپڑے لٹے گئے اللہ دے اللہ دے گسل ہو دمو ہو جہدہ جسم دا خون سدا گسل بلیا اللہ دے حرم ہو اسید فلکو فاتے وشا مسلا کے علیہ جہدیہ بہنی دو لگیا امبادو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکرو علی العبادت وحبو علی العبادت سنوان خال کے قینات بھک محمد وآل محمد اس عظیم مجلس ازالوں اپنے عظیم مقصد تحت درباریان بیعتج پر بھولو جگہ مجلس پاک دے تو ساکافی سارے موزدین دا ٹورایا اور اس پاک در وارج ایک ایک لمحہ گزریا میرا مالک عبادت شامل فرما حاضرین مجلس نو میرا مالک دنیا دے دکھا تو ازاق فرما بہت قابل قدر بانی آل مجلس نو میرا مولا دکھا تکلیفا افاتا اور ہر قسم دیا بناواتوں محفوظ پیار نال محبت نال کوشش نال پورے خلوصوں کی دتنال جڑی جڑی جاتے تشریف فرما سرکار حضرت امام حسین بادشادی ذاتِ گرامی تھے سارے بندے واجب سمجھ کے سنوات اچھے وازمہ پڑھیں نئے یقینن سونی پڑھئے ان امالکاتیں ضرور پڑھئے عزت ود دیئے عبرو ود دیئے جنہیں سونے سردار نے ایڈی سونی سنوات میرا مالک بڑی جلدی نال شاہ صاحب کی بلا میں جناب انہوں ایک قدر شیر کسی دے دا سنوات اجازتِ کسی دا پڑھا جی کسی دا میں اس پاک دربارج اس پاک محفل ویچ میرے قبلہ میں ایو سنا ہونا چاندہ اور ایو کچھ پڑھنا چاندہ کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں تھوڑا بولو میرے نالوے کے قرآن پاک دا پڑھنا سواب قرآن پاک دا وکھنا سواب ایسے طرح میرے مولا علی بادشادہ سونا چیرہ وکھنا ہی سواب کسی دا سرکار حضرت شاہ شمز تبریز دے حوالے نال سنا صحیح سننے کون شمز جس ہاتھ بچ گوشتہ ٹکڑا چھائے ایک شہر بچ داخل ہوئے ہر دروازے تے آکے دکل باب کیتا ہے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ہر دروازہ باندے تونی چوپنو سنامے علی بادشاہ دے دیوانے مستالے نو جلال آیا بھائی شہر دے باروں آکے ایک ٹبے تے کھڑو گیا یائی میں اکھا سورج دے مخاطب ہوکے اکھ لنگا سورج تو اللہ دا شمسے تے میں نو پہچان میں علی دا شمسہ بسم اللہ تو اللہ دا شمس میں علی دا شمسہ میں تے نے حکم دینا سوا لیزے تے آ اس علاقے آلے سورج سوا لیزے تے آیا ہے علی بادشاہ دے دیوانے مستالے گھوشتا نو کڑا بھنے ہیں نالے کھاندہ ہے نالے جڑا اعلان کردہ ہے میں جناب دی نظر کرنگا ایک سونہ نعرہ سناؤ میرے مرشہ دے شام مرشہ دے گھوشتا ہوں مجلس پاک میں شروع کردی تھی ایک نمہ علشانی قلیز آیا میں کیتا میں سنو بادش سمجھ کے نماز سمجھ کے بڑھدہ جنہیں نیت کے بیٹھے ہوگا نونا بندیا لانے میں لو لوگ آکھنے گنام علی دا گل کرا میں تے صبح بلو شام علی دا ہی میں نہیں دو بھی ہاتھ بناد کر کے اچھانا رہا ہے بری میں جیو کسی دا بہت ڈھڑ پڑ دا ٹھوڑا بیٹھے ہویا محول میں ایک سوال سے شروع کی تھا پیر نے اچھانا رہا ہے داری شام علی دا میرے پیر دا جواب کوئی نہیں توجہ جنہیں دبر پیر دا جواب کوئی نہیں سب تو سونا سوچا اچھانا میں علی دا اے نہا تھا سنا میں جسی جیو بسم اللہ میرے کلام نزبو جا میں علی دا علی دا علی دا علی دا علی دا علی دا حلیدہ ہن نارا مارلی سارے مہمانی مرمانی اس سلامتو میں بسم اللہ شاہلاو جائیں وصلی تھیر دے سونے ذکر ہوں مانا پریشان ہو گئے میں بڑا سونہ پڑھ لیگا ہاں ایک دیندہ ذکر اسکلین شاہ جی آسمانی مخلوق نے پروگرام بنایا آوے سورج کو لو پوچھئے دن نو سفر کریں دا ہے رات نو سفر کریں دا توجہ چاہ رہے ہیں جی اندھی سفر کرن دی گھرز کیا ہے اکٹھے ہو کے سورج دیکھو لا کیا کھل گئے سورج بھائی دن نو سفر کریں نا ہے بڑی چوپنو کروڑ سلا آئی نال بولیے بڑا سونہ پڑھ دے دن نو سفر کریں نا ہے رات نو سفر کریں نا ہے تیری سفر کرن دی گھرز کیا ہے تیری سفر کرن دی گھرز کیا ہے بڑی چوپنو کروڑ سورج سفر کرن دی گھرز کیا ہے سفر کرن دی گھرز کیا ہے دن نو سفر کرن دی گھرز کیا ہے امیر رزق تقسیم پہ کرن دی گھرز کیا ہے سفر کرن دی گھرز کیا ہے ایک بندہ آیا دیکھ کے واپس چلا گیا بابا جی میرے علمے کھو دوسرے دہارے بات آیا وقت دیکھ کے واپس چلا گیا بزرگو بھائیو تیسرے دہارے بات آیا میرے مرشد کولا آکھا لگا یائلی کے پہ کرن دی گھرز کیا ہے سمجھ آ رہی ہے جی یائلی کے پہ کرن دی گھرز کیا ہے امیر فرماو لگے میں کہنا تو رزق تقسیم کر چکے ہیں بسمیل بڑے سمجھ دار لوگ آکھا لگا یائلی وقت دیکھ گنو مطا کو چیز رہ نہ گئی ہو مطا کو چیز رہ نہ گئی ہو امیر فرماو لگے جلی مادیا پترا بسمیل تیری جے بے جک ڈبی ہے اندے بے چک چاوٹی ہے میں اکوری دکھ لے چکے ہیں جلدی نار سکلے ہیں شاہ جے بے چھت پایا دبی کھولی ہے چاوٹی دے موچ دانا ہے میرے مرشد قدمہ تجان پی آئے قدمہ دا وہ سلائے کیا دا ہے حزق پھو دا دا پر منے دا ہے علی اوئی اپنے بگانے آ دے دا ہے علی تو انڈی آت پری مرزو بسم اللہ جی بسم اللہ جی بس کتاب ہے ویل نے حکم دیتا ہے ایک اپنے کول سماوے پہو ابراہیم داراب دینا تے میں نوید تے پتر اللہ اپنے کاما چلا رو جی نوکا را بابا میرا چھوٹا پتر ہائی رات گڑر دا ایک اپنے کول سماوے پہو ابراہیم داراب دینا تے میں نوید تے پتر ہائی رات گڑر دا نہیں نہیں سارے بندیاں میری بودارش رو نہیں سمجھیا بزرگ فرمین دین جڑا شیعہ جمپا وے ساری زندگی رہتا ہے وہ سچادر نرہند ہے جڑی ایسے میں نے روٹھی گئی ایوین میرے بائی نے حکم دیتا ہے ہاں میں سوا سے شروع کیتا ہے بائی تفیل واسد سہت واسد ایوین کیتا ہے اگر سارے بندے شامل ہو تھے میں اپنی مرضی دانوین کرنا چاہتا ہے اجازتیں پڑھا جائے لگی اگوچ بے شک خیمے آرے تے لگا سیک سجاد دہا کو ہی سیکن خون انود کی تائے بی ماردیاں یکی سیکن خون انود کی تائے بی ماردیاں یکی امک خین انود کی تائے بی ماردیاں یکی امک خین میں مک وہ سجاد گیاں ہے آنکھیں ملوال کے پھپیاں کو تیمینوں باکرد سے آئے سارویچ نیزا لگائے علی حکمر دے مجلس سے پترہ جی نوکر جی میری نوکری میرا بچہ نوکر امکے خیمے موق وہ سجادگی آئے آنکھیں ملوال کے پھپیاں کو وہ میں نوکری رد سے آئے سارویچ نیزا لگائے علی حکمر دے مجلس سے پترہ جی نوکر سیدہ تھوڑا مہمان اتنا بھی نہیں پڑھنا جو میرا مجلس سے چھے حصہ ہی نوکرے تیری روند یاک دا اترام کرے نا زدگی دا کوئی پتا نہیں اللہ جانے کیڑے موڑ تے موڑ جا شبیر دی جگری غیرت دا تے اصلی مرکز سجادے کرپن تو گیرکے شام توڑی گیا پھٹیا نالا سجادے کوئی مات بھی بیتھر اوڈ تھی ماتورنی بدماشا میں چھے بدماشا میں چھے وہ پاس ہے پھٹ گیا جگار سجادے تیتا یوں ساری زرگی بازارہ بھی نہیں کی تھی سجادے ہاں میری نوکری میری نوکری جو جی بابا جی میری نوکری جو ہے لگی آگوے چبے جی کرا لگی آگوے چبے شاک خیمے آج جی بابا بس کبول فرمیس ہو شاہ جی نوکر کھڑو تھا شبیر دی جگری میری غیرت گا تے اصلی مر کر سجادے گربل توں گل کے شام توڑی گے آپ پیانا نہ سجا تیری نسلا بابا توہی نسلا رو پہ لگی آگوے چبے لگی آگوے چبے لگی آگوے چبے لگی آگوے چبے بے غیرتا بیچ بے غیرتا بیچ بے غیرتا بابا توہی نسلا رو پہ لگی آگوے چبے سجادے بے غیرتا بے غیرتا بابا توہی نسلا رو پہ مٹیاں تے بے گروہ نالے ہو اس میں میرا رات رو منوالا امام باغ کر امام دے ہو حاتبوں کے فرما میں بیمار کنا نہیں رات رولا حیرت پوڑی ماں سچی تے باوے ہووے نرام مزاجیں میں جان دہا اینا مرزانا جگتے ماجون ہیں کوئی ماں تنی میں چھلی سیادہ دے میرے جگار دے زخم یہ گھرٹ دا نہیں نسکے آدھا محتاجے بدماشد مشک دے لوٹ دے رہے میری بیوہ پیل دا سیادہ دے میدہ گریب ہو گیا بدماشد سانیاں بیلد مرحبا